ہم دیکھتے ہیں کہ سینس جنگل کی طرف جاتے ہیں جہاں پر وہی آدمی ایک دوسرے سے کھانے کے پیچھے لڑے ہوتے ہیں وہ آدمی دراصل وہاں پر خزانے کی تلاش میں آئے تھے مگر پھوک کی وجہ سے ان کا پورا حال تھا کہ تب ہی وہاں پر وہی آدمی آتا ہے اور ان کے لیے ایک ہرن کا شکار کر لاتا ہے اور ان کو کھانے کا کہتا ہے اس کے بعد وہ ہرن میں سے اس کا دل نکال لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صرف زیاہ کو ہی کھلانا ہے جسے زیاہ کو طاقت ملے گی اور وہ جلتی ٹھیک ہو جائے گا وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ زیاہ کو بھی ہوش آ جاتا ہے اور وہ لوگ مزے سے کھانے کھانے لگتے ہیں اس کے بعد کیپٹن زیاہ سے پوچھنے لگتا ہے کہ کیا تم لوگ کوئی چور ہو یا تم لوگ جیل سے بھاگے ہوئے ہو وہ بولتا ہے کہ اگر میں سچ بولوں گا تو کیا تم لوگ یقین کر لوگے اس کے بعد سینس پریزنٹ میں شپ ہوتے ہیں جہاں ہم زیاہ کو ادھر ادھر لوگوں کو کھاتا پیتا ہوا دیکھتے ہیں وہیں ایک شاپ کا اونر اس کو کھانے کی آفر کرتا ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں جس پر وہ کہتا ہے کہ کیا میں نے تم سے پیسوں کی ڈیمان کی ہے اس کے بعد وہ اس کو سوپ سرف کرتا ہے اور اس کا سٹوڈنٹ فارم چیک کرتا ہے جس پر وہ اسے کہتا ہے کہ کیا تم یہاں ٹاکٹر پر نہیں آئے ہو وہ بولتا ہے کہ میں یہاں پر ٹاکٹر بنوں گا لوگوں کا علاج کروں گا اور ان کو ٹھیک کر دوں گا جس کے بعد وہ تھوڑا سا ایموشنل ہو جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد وہ بلتند ہونے کی ضد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کر کے میں اپنا کرس چکا نہ چاہتا ہوں اس کے بعد شاپ کا اونر جس کا نام حامد ہوتا ہے وہ اسے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے وہ اسے سب بتاتا ہے اور اس کے بعد ہم زیا کو اس کی شاپ کی صفائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کے بعد وہ اسے وہیں سونے کے لیے جگہ دے دیتا ہے اور بولتا ہے کہ میں صبح کی ازان کے بعد آ کر شاپ کھولتا ہوں وہ اس کو بتاتا ہے کہ صبح صبح پہلے گاہکوں میں نشائی شرابی اور نکارا لوگی آتے ہیں جو آتے ہیں سوپ پیتے ہیں اپنا غام بھولاتے ہیں اور واپس اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں اس کے بعد سو جاتا ہے اور صبح ہی حامدی بابا آ کر دروازہ کھولتے ہیں جب حامدی بابا دکان کھولتے ہیں تو سب سے پہلے احسان نامی گاہک آتا ہے لوگ ایک نشائی ہوتا ہے وہ ان کو بولتا ہے کہ کالج پھر سے کھل رہا ہے مگر میرے بغیر کھل رہا ہے لوگ مجھے کبھی بھی نہیں جان پائیں گے جس پر حامدی بابا سے بولتے ہیں کہ تم بلکل بھی تینشن مت دو ایک دن دنیا تمہیں بھی جانے گی جب احسان وہاں سے جانے لگتا ہے تو حامدی بابا کو بولتا ہے کہ اس میڈیگر سٹوڈنٹ کو بول دو کہ اس کالج میں سیکھنے کے لیے اب کچھ نہیں بچا وہ ایک گدھے اور چمچے لوگوں کا گرڈ ہے اس کے جانے کے بعد حامدی بابا زیاد سے پوچھتے ہیں کہ تم اس کو کیسے جانتے ہو وہ بتاتا ہے کہ میں نے اس کو کالج میں بڑھاتے پر دیکھا تھا مگر وہاں پر کوئی بھی سٹوڈنٹ موجود نہیں تھا اس پر حامدی بابا سے بتاتے ہیں کہ یہ بہت ہی بریلینڈ سٹوڈنٹ تھا اس کو کیڑے مکوڑوں پریندوں اور انسانوں کی زندگی اور موت میں بہت تلچس بھی تھی اس کی خواہش تھی کہ وہ بہت ہی بڑا ڈاکٹر بنے اور دنیا اس کو جانے جس کے لیے وہ پیریس ڈگری کمپلیٹ کرنے کے لیے جاتا ہے جب وہ واپس لوٹتا ہے تو علاج دھونے اور دوائیاں بنانا اس کا جنون بن جاتا ہے اس کے بعد جب کالج میں پروفیسر بنتا ہے تو اس کی ذہانت سے جل کے لوگ اس کو وہاں سے نکال دیتے ہیں اس کے بعد کچھ سال پہلے اس کے گھر کے باہر ایک بہت ہی زبدست نماغہ ہوا تھا اور اس کے گھر کے باہر بہت سارا برود نکلا تھا یعنی اس نے خودکوشی کرنے کی کوشش کی اس کے بعد سینز اگلے دن پر شیفٹ ہوتے ہیں جہاں زیہ اپنے کالج جا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ پتمیزی کر رہا ہوتا ہے زیہ اس سے روکتا ہے اور وہیں دروازے پر اس کی ملاکر یونس سے ہوتی ہے جو اس کا دوست بن جاتا ہے اس کے بعد کلاس سٹارٹ ہوتی ہے اور زیہ اپنے پیچر سے پتمیزی کرنے لگتا ہے وہ بولتا ہے کہ ہمیں نئے علاج کے طریقے سیکھنے کی ضرورت ہے کب تک ہمیں یہی پرانے گی سے پیٹے پرانی دوائیوں کے بارے میں رٹواتے رہیں گے ہمیں کچھ نیا سیکھنے کی ضرورت ہے جس کے بعد وہ پروفیسور اس کو پرنسپل کے پاس لے جاتا ہے اور اپنے پروفیسور سے بتمیزی کرنے کی بیس پر اس کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے وہ واپس گھر آ کر یہ سب حمدی بابا کو بتاتا ہے جس پر حمدی بابا اس کو یہ سب کچھ احسان کو بتانے کا کہتے ہیں تاکہ وہ اس کی کچھ مدد کر سکے اب اگلے دن زیا احسان کے گھر جاتا ہے اور احسان جانتا تھا کہ یہ اس کے دوست کا بیٹا ہے اس لئے وہ اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اگلے دن وہ کالیج واپس جاتا ہے اور دین سے اپنا نوٹس واپس لینے کا کہتا ہے تاکہ زیا کو دوبارہ ایڈمیشن مل سکے جس پر دین نہیں مانتا تو احسان اس کو اس کی غلطیاں یاد کرواتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیسے اس نے ایک بچے کو اپاہج بنا دیا تھا اور اس کے باپ کے ہاتھ پر جوڑنے کے بعد احسان نے ان کی مدد کی تھی اور اس کی جان پچا لی تھی اس کو اس کی جالی ڈگریوں کے بارے میں یاد کرواتا ہے جس پر دین مان جاتا ہے اور جا کر اپنی کمپلین پاپس لیتا ہے اس کے بعد وہ احسان کا شکریہ دا کرنے کے لیے زیا اس کے گھر پر مٹھائی لے کر جاتا ہے مگر وہ احسان اس کو اپنے گھر کے اندر آنے نہیں دیتا جسے زیا کو بہت بلا لگتا ہے اور وہ واپس آ کر کچھ سوچنے لگتا ہے اس کے بعد رات ہو جاتی ہے اور احسانوں کے وقت اس کو حامدی بابا کی آواز آنے لگتی ہے جو کہ اس کو آواز دے دے کر بار بار باہر بلا رہے تھے جب وہ باہر آ کر دیکھتا ہے تو ایک آدمی کے کان پر کسی چوہے نے کٹا ہوا تھا اور کافی سارا خون بہت چکا تھا جس پر حامدی بابا اس کو اس کی مدد کرنے کے لیے کہتے ہیں تو حامدی بابا دیکھنے ہیں کہ زیا کا کان دھی کٹا ہوا ہے یعنی اس کو بھی کسی چوہے نے کٹ لیا تھا